سوشل میڈیا سے جلوی ساری خبریں پانے کے لئے سبسکرائب کریں نیوز ٹورنیٹ جنڈا مشکار اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیم انڈیا کے پورو کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے بھارتی دل کو ہر وہ اونچائی دی ہے جس کا انتجار بھارتی فینس کہیں سالوں سے کر رہے تھے وہ ایک کامیاب کپتان کے علاوہ جبردست بللیواز اور بہترین وکٹ کے پر بھی رہے ہیں دھونی کی بھارتی دیکھ کر یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ دھونی نے اس مقام کو آسل کرنے میں کافی ضد و جہد بھی کری تھی دھونی سے جوڑی فلم میں دکھایا گیا تھا کہ تب کہ گپتان سورو گانگولی نے انہیں موقع دیا تھا اس کے بعد مہین نے کبھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا اس سب کے بیچ اب دھونی کے ٹیم انڈیا میں سیلیکشن کے نئے راج سامنے آ رہے ہیں ان راجوں میں ایک راج بتایا ہے پورو وکٹ کیپر 1983 کے ورلڈ چیمپئن ٹیم کے صدح سے سید کرمانی نے جنہوں نے ایک جوڑدار خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ اور اسٹ جون کے تدکالین سیلیکٹر پرانب روئے ایک رونجی میچ دیکھ رہے تھے تب دونوں کے بیچ دھونی کو لے کر چرچہ ہوئی تھی پرانب روئے نے سنیت کرمانی سے کہا کہ جھارکھنڈ کا ایک وکٹ کیپر بلے باز ہے جو یوہا ہے اور اس کا سیلیکشن کیا جانا چاہیے تب کرمانی نے پرانب سے پوچھا کہ کیا وہ اس میچ میں وکٹ کیپنگ کر رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت اسٹم کے بیچے نہیں بلکہ فائن لیک پر موجود ہے اس کے بعد کرمانی نے دھونی کے پرانے ریکارڈ کو کھنگھلا پچھلے دو سال کے ریکارڈز دیکھے اور پایا کہ وہ لگاتار بلے سے اچھا پردرشن کر رہے ہیں اس کے بعد دھونی کو اسٹ چون کے لیے چن لیا گیا آگے چل کر ٹیم انڈیا کو ایک بہترین کھلاڑی مل گیا اس پرکار ٹیم انڈیا میں آنے کے لیے دھونی نے بہت ہی جدوجہد کری تھی دھونی سے پہلے دنیش کارتک کو بھی موقع ملا تھا لیکن شروعاتی مہچومہ وہ اتنا کمال نہیں دکھا پائے تھے لیکن جب دھونی نے ٹیم انڈیا کا ہاتھ پکڑا تب ایک بہترین وکیٹ کیپر بلے واز کی تلاش ختم ہو گئی تھی